یہ کوئی گاہ نہیں ہے کمیٹی کے افراد سے گزار آپ افراد تفریر نہ مچائیں آپ کا جلسہ ہے سنجیدگی سے بیٹھیں دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں کوشش یہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول لازی ہو جائیں مبارک بات پیش کرتا ہوں بارہ بجنے کے بعد بہت بڑے بڑے جلسے کتے بر بدل جاتا ہے لیکن ابھی تک آپ حضرات بیٹھے ہیں اللہ آپ کو امام حسین کے خون کا صدقہ اطا فرمائے بابا علی کا رنگ ہے نانا کا رنگ ہے شیر سننا ہے سن لیجیے خموشی کے ساتھ سنیے ہنگامہ مت کیجئے گا اس وقت بابا علی کا رنگ ہے نانا کا رنگ ہے ہے دونوں رنگ فاطمہ کے نورِ این میں سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی بھٹک رہا ہے تلاشِ حسین میں پانی بھٹک رہا ہے تلاشِ حسین میں اس سال ایک قطع تحریر کیا ہے کیا جائزہ میرے شبیر ویسا کون کرتا ہے علی اسغر کو دے کر دین زندہ کون کرتا ہے جھکا ہے سر تو میدانِ قیامت میں ہی اٹھے گا بتاؤ اتنا لمبا ایک سجدہ کون کرتا ہے بتاؤ اتنا لمبا ایک سجدہ کون کرتا ہے تیسرا اور آخری قطع سمات فرمائیے میں اس نزلیے کے تحت قطع پڑھ رہا ہوں کہ امامِ عالی مقام نواسہِ مصطفیٰ راکیبِ دوشِ پیمبر حضرتِ امام حسین میرے اس قطع کو قبول فرمالے پھر آج حق کے لیے جان فیدا کرے کوئی اب تو سبان اللہ نہیں بولیں گے نا پھر آج حق کے لیے جان فیدا کرے کوئی وفا بھی جھوم اٹھے وہ وفا کرے کوئی نماز چودہ سو سالوں سے انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی حضرات جاتی ہوئی سماتوں کو روکنے کے لیے دم توڑتی ہوئی شما میں عشقِ رسالت کا روغن ڈال کر شمادان کی حیات کو مستحکم کرنے کے لیے بکھرے خیالات کو یقجہ کر کے مدینہ شریف کی سمتِ سفر کا تعیل کر دینے کے لیے ایک ایسے مددہِ نبی ایک ایسے سناخانِ مصطفیٰ ایک ایسے عاشقِ رسول ایک ایسے مددہِ مصطفیٰ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جو عقیدت کے ساتھ حضرتِ حسان ابنِ ثابت کی سنت نبھاتے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مجھے واہ واہ اور آہ آہ کی صدا مجھ تک پہنچے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ میری عداؤں کو منظور فرمالے وہ عظیم سخنور جو منظوم خیراجِ حقیرت پیش کرنے کی خاطر آ رہے ہیں ان کا نام حضرتِ توقیر نانپوری ہے وہ کیسے پڑھیں گے آپ میری گفتگو کی تائید کرنے لگیں گے جب توقیر نانپوری صاحب کو میں پیش کروں گا ویسے آج جتنے شائر آئے ہیں سب محبت کے ساتھ عدب اور حترام کے ساتھ ناتِ رسول پڑھنے والے لوگ ہیں میں اناؤنسر ہوں میری ذمہ داری بہت زیادہ ہوا کرتی ہے آپ حضرات بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں آپ کو بھی تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا میں ابھی بھی آپ کا مہمان ہوں کی نہیں یہ بتائیے مجھے ہوں کی نہیں ہوں اگر اس وقت مہمان کوئی فرمائش کرے تو پوری کر دیں گے آپ کریں گے نا بھائی کچھ تو بولیے نہیں کریں گے تو بولیے نہیں کریں گے کر دیں گے نا ادھر کے تمام بھائی ادھر کے آپ میرے نام پر نہیں جن کے نام کے صدقے آپ مظفر پور زلہ میں رہ رہے ہیں سرکارِ تیغِ علی کے نام پر وہاں سے اٹھ کے یہاں آ سکتے ہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ جائیے پہاڑ پہ چٹان کا ٹکڑا اٹھا کے لائی ہے میں نے وہ دعوتیں فکر و عمل دی ہے اللہ ان بھائیوں کو جنہوں نے میری گفتگو کا خیال لکھا ہے صدقِ تیغِ علی عطا فرمائے آمین تو کہہ دیجئے بھائیوں آپ کو میں دورہ دورہ کے شیر نہیں سنانے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ غریبی میں کبھی کردار سے نیچے نہیں اتھروں میں وہ سایہ ہوں جو دیوار سے نیچے نہیں اتھروں سرکارِ سرکاہی کی شان میں دو شیر پر رہا ہوں کہ میری آواز مائک کے ذریعے نہیں میری دل کی آواز ہوا کے دوش پر بیٹھ کر سرکاہی شریف کے گمبر سے ٹکرا جائے گا آپ لوگ چاہیں تو سبحان اللہ بول دیں گے سبحان اللہ بولیں گے میرا دل خوش ہو جائے گا سبحان اللہ شیر ہے عطا ہو اللہ میں اسجد رضا صحاب قبل ہے آپ کی تقریر کے بعد سچی بات کہوں تو آپ تأثر پیش کیجئے گا کہ تیغِ علی کے عشق کا میعار ہے الگ خلق یہاں پہ رسولِ عظم کانفرنس جو آپ کے دیارِ محبت کیے بڑی مشہور کانفرنس ہے اس کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں محترم اسلم بھائی سے میری ملاقات ہوئی اور بھی لوگ ہوں گے انہیں دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں پڑھے لکھے باشو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنیے آپ لوگ کو کودنا نہیں ہے سبحان اللہ کہنا ہے ہے گی نہیں سن لیجئے بس سن لیجئے میں لیے بہت بڑی بات ہوگی یہی اس لیے کہ میں سنانے کے لیے ہی پیدا ہوا تیغِ علی کے عشق کا میعار ہے الگ خلق اب نہیں بولیں گے تیغِ علی کے عشق کا میعار ہے الگ خلق واللہ رنگ سیرت و کردار ہے الگ خلق ارے بھارت کے ہر مزار کا لے لیجئے چل کے جائزہ سرکاہی کے مزار کا مینار ہے الگ خلق نارے رسالات نارے رسالات غوش کا دامان خالے کا دامان حضرت تیغل شاہ کا دامان محبوب گوھر ماشاء اللہ نارا جناتی صاحب نے لگایا عبدالحلیم صاحب نے جواب آپ کو دے دینا چاہیے تھا ایک اور شیر پر رہا ہوں گادہ سرکار کی شان میں میں جانتا ہوں کہ مظفر پور میں جو ہم لوگ چین سکون سے ہیں یہ ایک داتا تیغِ علی کا کرم ہے وہ جب تک ہیں الحمدللہ مظفر پور کی شناک پر ایک انگلی نہیں اٹھ سکتی مجھ کو یقین ہے میرا دل کہتا ہے اب بات سچی ہے کہ ہم تیغیوں کی حفاظت تیغی علی سرگار کر رہے ہیں یہ میں لفظوں کا کھلوار نہیں کر رہا ہوں بات سچی کہہ رہا ہوں ایک سرکاہی شریف کی کرامت ملاحظہ فرمائیے بڑے بزرگ چچا دادا سب بیٹھے ہیں میری بفتگو کی تائید کریں گے کہ روزہ تیغِ علی سرکار پور تنویر ہے روزہ تیغِ علی روزہ تیغِ علی سرکار پور تنویر ہے میں نہیں کہتا کتابوں میں یہی تحریر ہے اور کینسر کے بھی مریضوں کو ملی فوراں شفا روزہ تیغِ علی ہے یا کوئی حقصیر ہے کیا بات ہے کینسر کے بھی مریضوں کو ملی فوراں شفا روزہیت تیغی علی ہے یا کوئی اکسیر ہے حضرات اب میں محترم بھائی توقیر نانپولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خوشک ہوتوں کو کچھ نمی دے دیں اپنے لہجے کی ساتھ کی دے دیں آئین آتے شہ امم لے کر لذت فن شاعری دے دیں محترم سامئی ممبر نورت علماء کرام سورہ اعزام سر پرستے جلاس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل تیزی کے ساتھ میں نات پاک کا مطلع آپ کے حوالے پیش کر دوں سبی عزرات مبارک بات کے لائک ہیں بالخصوص شہید کربلا کانفرنٹ کے جتنے بھی کاز کرتا ہیں سر پرست ہیں محترم دنہ ممتاز بھائی اور ان کے ہم نوا اور سبی لوگوں کو اللہ تعالی سلامت رکھیں نقیب جلسہ عدیب شہیر بہترین قاری بہترین حافظ محبوب محبوب گوھر صاحب قبلہ مدیز اللہ علی کی بریچی نقابت ہو رہی ہے اللہ تعالی انہیں سلامت رکھیں یہ ہندوستان ہی نہیں ایک مذہب اسلام کی اچھی امانت ہے خطیب جلسہ ہندوستان کے عظیم سخنور مفتی شمیم سمس الدین صاحب قبلہ مصباحی برکاتی غزوی تشریف رکھتے ہیں سبی ادرات بلا تمہین میں مطلع پڑھتا ہوں دروس شریف پر ہے اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و صلیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستاد زمن کی دعا لے کر کے ان کی نات پاک آپ کے حوالے ارشاد ہے نگاہوں نے بہت کچھ یوں تو دیکھا گم بدے فزیرا کیا بات ہے بہت خوب آپ بیداری کے ساتھ محبت کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہوں نے بہت کچھ یوں تو دیکھا گم بدے خزیرا نگاہوں نے بہت کچھ یوں تو دیکھا گم بدے خزیرا نگاہوں نے بہت کچھ یوں تو دیکھا گم بدے خزیرا مگر تیرے سوا کچھ بھی نہ بھایا گم بدے خزیرا مگر تیرے سوا کچھ بھی نہ بھایا گم بدے خزیرا نقیبِ جلسہ بلکل دعا کے ساتھ میں پڑھتا ہوں عقیدت کے ساتھ بلکل محبت کے ساتھ آپ سماعت کرے میں عقیدت کے ساتھ پہنچ رہا ہوں تیرے دیدار کی خواہش ہمیں جب جب ستاتی ہے تیرے دیدار کی خواہش ہمیں جب جب ستاتی ہے تیرے دیدار کی خواہش ہمیں جب جب ستاتے ہیں برائیلی کا لگا لیتے ہے سرما گم بدے خزیرا برائیلی کا لگا لیتے یہ محترم ہندوستان کے عظیم سخنور بڑے بھائی شرف جونپوری اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں میں صرف دعا کا طلبگار ہو کر ہی پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مدینہ کے قضاء دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر بلکل دیزی کے ساتھ یہ بھی شیر آپ تک پہنچاتا ہوں میرے سرکار اعلی حض نے فرمایا آجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تا دیکھتے ہو کعبہ کا کعبہ دیکھو میں شیر پڑھتا ہوں بداری کے ساتھ محبت سے بول دیجئے سبان اللہ نگاہوں نے بہت کچھ یوں تو دیکھا گم بدے خزیرا تیری جانبی بھلا کیوں کر دھکے نہ خانہ کعبہ تیری جانبی بھلا کیوں کر دھکے نہ خانہ کعبہ تیری اندر ہے جب کعبہ کا کعبہ گم بدے خزیرا تیری اندر ہے جب کعبہ کا کعبہ گم بدے خزیرا مگر تیرے سوا کچھ بھی نہ بھایا گم بدے خزیرا اور مقدس علماء کے دعا لیتے ہوئے میں کشیر پڑھتا ہوں اس کی بات مقتہ پیش کر دوں گا محبت کے ساتھ سماعت کیجئے اور عقیدت کے ساتھ بول دیجئے سبان اللہ زمین سے آسمات کے سا رگم بد مسیل انگوٹی زمین سے آسمات کے سا رگم بد مسیل انگوٹی زمین سے آسمات کے سا رگم بد مسیل انگوٹی زمین سے آسمات کے سا رگم بد مسیل انگوٹی تو اسی کے بیٹھے ہیں مسیل انگوٹی نگوٹی نہ گم بدے خزیرا نارے تکویر نارے تکویر نارے رسالات روز کا دامان خاجہ کا دامان حضرت پیغل شاہ کا دامان شہید کروا تو اسی کے بیٹھے ہیں مسیل انگوٹی نگوٹی 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 محبت کے ساتھ سمات کیجئے اور سبھی حضرات بول دیجئے سبان اللہ عقیدت کے ساتھ محبت سے بول دیجئے یہ توقعی نان پوری استاد زمن کا کلام پیش کر رہا ہے آپ محبت کے ساتھ سمات کیجئے اگر شہر مدینہ جانا ہو تو محبت سے بولیے نگاہوں نے بہت کچھیوں تو دیکھا گمبد خزیرا ممبری نور پہ سبھی حضرات بیٹے ہیں میں دعا لے کر پر رہا ہوں دعا کرتا دعا کرتا ہے دل کشی زندگی میں کم سے کم کے بار دعا کرتا ہے دل کشی زندگی میں کم سے کم کے بار دعا کرتا ہے دل کشی زندگی میں کم سے کم کے بار دعا کرتا ہے دل کشی زندگی میں کم سے کم کے بار ہر ایک سننی کرے تیرا نظار گمبد خزیرا ہر ایک سنی کرے تیرا نظارہ گنبد ہر ایک سنی کرے تیرا نظارہ گنبد خزیرا دلستری پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کربلا کانفرنس میں ہندوستان کے عظیم دو سخنور تشریف دکھتے ہیں انقریب میرے بعد ان کی باری آئے گی کہ ان کا حق ہے مگر میں ان کی حق کو بالکل آباد کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ نات پاک کا مطلب پڑھ دوں عقیدت کے ساتھ بول بھیجئے سبحان اللہ دیکھیں بلکل تازہ کلام ہے بس وصائد زمن کی دعا مریضوں کو ہر دم بولیے پوری زندگی کے ساتھ یہ سبھی جرم لوگ ہیں مگر میں تھنڈا ہوں بلکل مریضوں کو ہر دم مریضوں کو ہر دم دوا مل رہے ہیں مریضوں کو ہر دم دوا مل رہی ہے مریضوں کو ہر دم دوا مل رہی ہے مریضوں کو ہر دم دوا مل رہی ہے در مصطفی سے شفا مل رہی ہے در مصطفی سے شفا مل رہی ہے در مصطفی سے شفا مل رہی ہے کھنکتا رہے گا کھنکتا رہے گا محبت سے محبت سے بولیے نبی کی محبت میں کھنکتا رہے گا کھنکتا رہے گا برائیلی کسی کا محبت سے محبت سے شفا مل رہی ہے کھنکتا رہا گا محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے شفا مل رہی ہے در مصطفی سے شفا مل رہی ہے اور عقیدت کے ساتھ شیر کرتا ہوں والدین کے نسبت کے حوالے سے آپ جہوں کریں فرمائشتہ ہی ہے محبت کے ساتھ دیکھیں سبھی لوگ اس شیر میں شامل ہو کر سماعت کریں ترقی شب و روز میں کر رہا ہوں خورشی برائی سنیے گا ترقی شب و روز میں کر رہا ہوں 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 مجھے میری ماں کے دعا مل رہی ہے مجھے میری ماں کے دعا مل رہی ہے دھر مصطفی سے شفا مل رہی ہے اور جنہیں جانا ہے حج کے موقع سے وہ بیداری کے ساتھ بول لیجے سبان اللہ سبان اللہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ جب تصریف لاتے ہیں آپ استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں میں نقبِ جلسہ ستیبِ جلسہ کی دعا لیتے ہوئے صرف جانمپوری صاحب کی بے پناہ دعا لیتے ہوئے ایک شیر پھر رہا ہوں سرزمینِ اترولیا سے جتنے بھی تعلق لکھتے ہیں وہ نعرے کا حق دار ہو کر نعرہ لگائیں گے شیر پہ محبت کے ساتھ بیداری کے ساتھ بول لیے سبان اللہ مریضوں کو ہر دم دعوی مل رہی ہے در مصطفی سے شفا مل رہی ہے مدینے میں پہنچا سبان اللہ محبت سے بول گئے سبان اللہ مدینے میں پہنچا تو ایسا لگا کے مدینے میں پہنچا مدینے میں پہنچا مدینے میں پہنچا تو ایسا لگا کے مدینے سے جنتیں گلا مل رہی ہے یارسولہ یارسولہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات پائندہ بات زندہ بات یارسولہ مدینے سے جنتیں گلا مل رہی ہے مدینے سے جنتیں گلا مل رہی ہے اور مقدس علمہ شورہ خطبہ زامین کی شکل میں میں ان کے شدمت میں لیتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں حدیث مصطفیٰ کے روشنی میں محبت کے ساتھ بیداری کے ساتھ سماعت کریں اور پورا مجمع محبت سے بول دیئے سبحان اللہ لخت جگر کے نام پہ سنیے گا اور محبت سے بولیے گا تھہر جان عبیرہ تک کچھ دیر اور تو 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 تھہر جان عبیرہ تھہر جان عبیرہ تک کچھ دیر اوری تو تھہر جان عبیرہ تھہر جان عبیرہ تمام مل رہی ہے آپ نہیں بولیں گے مجھے لگتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فائزان شہدہ کربلا فضائل اہل بیت مصطفیٰ حضرت توقیر نانپوری خدا سے ابھی فاطمہ مل رہی ہے آپ ذکر حسین میں بیٹے ہیں میں اس بنیاد کو لے کر شروع ہو رہا ہوں آپ عقیدت کے ساتھ بولئے سبحان اللہ ہمارے نیتا جی صاحب کو سلامت رکھیں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سورہ کو بولاتے ہیں خطبہ کو بولاتے ہیں کیوں بولاتے ہیں عقیدت کے ساتھ اس لیے بولاتے ہیں یہ سب نجات کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کو سلامت رکھیں اور شیر فر پر رہاں محبت کے ساتھ سماعت کریں تھہر جان بھی رات کچھ دیر اور تو تھہر جان بھی رات کچھ دیر اور تو تھہر جان بھی اہر جان بھی رات تو کچھ دیر اور تو خدا سے ابھی فاتمہ مل رہی ہے خدا سے ابھی فاتمہ مل رہی ہے در مصطفی سے شفا مل رہی ہے مکتہ دعاوں کے ساتھ سماعت کریں محتر مزرات نصیبہ میرا کتنا آلہ ہے دل کشے نصیبہ میرا کتنا آلہ ہے دل کشے نصیبہ میرا کتنا آلہ ہے دل کشے مجھے مدیت مصطفی مل رہی ہے نارے چکویر نارے چکویر نارے رسالات چند شہر فرمائش کے احترام کرتے ہوئے بلکل حقیدت کے ساتھ کیونکہ محبت کے ساتھ دنوں شریف پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا سندنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس آنے والا ایک مہینے کے بعد ایک مہینہ ہے آمد المتفاق کو آپ ذہن میں رکھیں بلکل ایک ایک شخص ایک ایک سامے کے حوالے سے آپ کی دہلیز تک اچھی سمادوں تک نقیب جلسہ کے دعا لیتے ہوئے مطلب پر رہا ہوں محبت کے ساتھ جھوم کر سماد کیجئے عقیدت سے بول دیجئے سمان اللہ کلی کلی موسیقائے بورا بورا گنگونائے کلی کلی موسیقائے بورا بورا گنگونائے کلی کلی موسیقائے بورا بورا گنگونائے کلی کلی موسیقائے بڑھے چاندی ستارے نبی نبی کہیں چاندی ستارے نبی نبی عقیدت کے ساتھ بند پہنچ رہا ہوں لے کر کے موسیقائے کہ ہر پھولے مجیدھار چلے کہ ہر پھولے مجیدھار چلے لینے کلی کلی موسیقائے موسیقائے کہتے تھے موسیقائے کہتے تھے ملک سبحان اللہ سبحان صادق لبائے دو شنبا جو آئے بادل کو سوارے نبی نبی بادل کو سوارے نبی نبی دل دل یہ بکارے نبی نبی دل دل یہ بکارے نبی نبی دل دل یہ بکارے نبی نبی بالکل آخری شہر میں پر رہا ہوں مقتہ اس میں نہیں ہے ورنہ یہ توقعی نان پوری مرتے دم تک مقتے کے ساتھ پرنے کا اشرف حاصل کرتا ہے کلام جن کا بھی ہو عقیدت کے ساتھ پرتا ہے محبت کے ساتھ سن لیجئے بول دیجئے سبحان اللہ نقیب جلسہ خطیب جلسہ عدب شہیر تصریف رکھتے ہیں میں ان سبھی حضرات کی دعا لے دوئے شرع آخر پر رہا ہوں دیکھئے گا ایک ایک شخص بولیے گا نبی کی محبت میں دل دل یہ بکارے نبی نبی دل دل یہ بکارے نبی نبی بے واع و یتیموں کے والے بے واع و یتیموں کے والے آئے تو پھیلی ہری آلی بے واؤ یتیموں کے والی آئے تو پھیلی ہری آلی ہورے بلی بلی جائے غلمہ دھیرے دھیرے گائے بولے نبیوں کے تارے نبی نبی بولے نبیوں کے تارے نبی نبی اور یہ بھی شہر سماعت کر لیجئے تیزی کے ساتھ بُت کھانے میں بُت تھر آنے لگے محبت سے بول دیجئے سبحانہ اللہ بُت کھانے میں بُت تھر آنے لگے 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 تشریفی محمد دل آنے لگے کلی کچھا مہکائے اللہ رحمت بری سائے کلی کچھا مہکائے اللہ رحمت بری سائے کلی کچھا مہکائے اللہ رحمت بری سائے جو گنوں بھی پکارے نبی نبی جو گنوں بھی پکارے نبی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈورگ انٹرنیشنل اسلامی ویرک سائیڈ یہاں صرف مسلکِ آلہ حضرت اور حضور تاج شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی ناتے پاک اور عقائد کو سوارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی ہیں آپ حضرات اپنے آنکھیں کانفرنس جلسے کی ریکوڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر سیوان ایٹ سیوان ایٹ فائف سیوان فور فور وان سکس